جائے ہند وندے ماترم دوستو تو آج کا ویڈیو بہت شاندار ہونے والا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو نیو ماروٹی سوزو کی ایکو دوہزار چوئیس ٹاپ اینڈ موڈل تو اس کی ساری ڈیٹیل دینے والا ہوں اس کا پرائیز مائلیج انجن ایوریتنگ اباوٹ دس ویکل تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ ایسے ہی پاورفل ویڈیو میں آپ کے لیے ہمیشہ بنا کر لاتا رہت ہوں دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہو اپنے پاس گاڑی آج آویلیبل ہے سلور کلر کے اندر تو ساری ڈیٹیل دینے والا ہوں یہ کر کے اس کار کی دوستو اور اس کا جو انجن رہنے والا ہے دوستو 1170 میں سی سی کا پاورفل انجن آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے ملے گا جو پاور رہے گی دوستو جو انجن کی پاور رہنے والی ہے وہ رہے گی سیونٹی نائن پوائنٹ سکسٹی فائی بی ایچ پی لگ بھگ اسی بی ایچ پی کی پاور یہ گاڑی آپ کو نکال دے دے گی دوستو اور اندر سے آپ دیکھ سکتے ہو سیٹے کچھ ایسی رہنے والی ہے تو یہاں پر موڈیفیکیشن کیا ہوا ہے دوستو سیٹوں کا کیونکہ یہ فائیف سیٹر ہے اس کو سیونٹ سیٹر میں کنورٹ کیا ہے فائیف سیٹر لینے کا فائدہ کیا ہے کہ دوستو فائیف سیٹر کے اندر آپ کو ایسی ملتا ہے اور سیونٹ سیٹر کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسی نہیں ملتا ہے دوستو تو اس کی ایمائی وغیرہ ساری چیزیں بتانے والا ہوں کتنا پرائز کی آپ آپ کو یہ گاڑی پڑھنے والی ہے کتنی ایمائی آپ کو پڑھے گی اس گاڑی کی اور کیا کیا آپ کو اس میں کیا کیا فیچر دیکھنے کے لیے ملیں گے ساری ڈریل آپ کو دینے والا ہوں ایک ایک کر کے دوستو پرائز مائلیج انجن ایوریتنگ اباؤوٹ ڈس ویکل تو دوستو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اپن جو اس کی فائیف سیٹر کی کیا پرائز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو تو فائیف سیٹر کی جو پرائز رہنے والی ہے دوستو الگ الگ سٹیٹ میں تھوڑی بہت پرائز اوپر نیچے ہو سکتی ہے پر لگ بھگ سبھی میں تھوڑی بہت ایک ہزار دو ہزار کا ڈیفرنس آ سکتا ہے باقی تو مطلب لگ بھگ سیم ہی رہتی ہے دوستو پرائز جو فائیف سیٹر اے سی والے جو موڈل ہے وہ آپ کو چھے لاکھ دس ہزار کا ایک شروع پڑھے گا دوستو اور آن روڈ جو آپ کو پڑھنے والا ہے دوستو فائیف سیٹر پلس اے سی پلس سی این جی دوستو وہ لگ بھگ آپ کو سات لاکھ دس ہزار کا آپ کو آن روڈ پڑھ جائے گا دوستو ٹھیک ہے ایکو فائیف سیٹر اے سی پلس سی این جی دوستو ٹھیک ہے اور ایک شروع جو رہے گی چھے لاکھ دس ہزار پرائز رہے گی اس کے بعد میں ایکو فائیف سیٹر اے سی آن لی وہ آپ کو پانچ لاکھ ساٹ ہزار کا ایک شروع پڑھے گا اور آن روڈ آپ کو چھے لاکھ نبی ہزار کے آس پاس میں یہ پڑھ جائے گا دوستو اس میں اے سی آئے گا سی این جی نہیں آئے گا اور جو 7 سیٹر ہے دوستو 7 سیٹر جو نارمل موڈل ہے وہ سب سے سستا ہے دوستو اس کی جو ایک شوروم پرائز ہے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ایک شوروم پرائز ہے اور آن روڈ یہ آپ کو 6 لاکھ پڑ جائے گا 6 لاکھ پچاس جار کا آپ کو آن روڈ پڑ جائے گا جو 7 سیٹر موڈل ہے دوستو اس کی پرائز سب سے کم ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی پرائز کی بات اور یہ والا جو موڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایسی والا موڈل ہے اپنے پاس میں تو میں اگر میری رائے اگر آپ پوچھو تو دوستو آپ کو 5 سیٹر پلس ایسی لینا چاہیے کیونکہ اپنے راجستان گجرات ہریانہ پنجاب اس سائیڈ میں نورت انڈیا میں بہت گرمی ہوتی ہے گرمیوں کی ٹائم میں اور سردی کے ٹائم میں بہت سردی ہوتی ہے تو ایسی والا موڈل ہی آپ کو لینا چاہیے اس کو بات میں آفٹر مارکٹ آپ ایسے سیٹ موڈیفائی کروا سکتے ہو اور سیون سیٹر میں بھی کنوٹ کر سکتے ہو دوستو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنی پیاری لگ رہی ہے دوستو گاڑی اور اس کو فائیف سیٹر کو سیون سیٹر کے اندر کنوٹ کیا ہوا ہے دوستو ٹھیک ہے اور آورال میں نے آپ کو بتا دی دوستو تو فائیف سیٹر جو رہے گا فائیف سیٹر ایسی والا جو موڈل رہے گا پلس سی این جی وہ میں نے آپ کو بتا دیا سات لاکھ دس ہزار کا آپ کو پڑ جائے گا آن روڈ ٹھیک ہے دوستو اور ماروطی سوجو کی طرف سے آنے والی یہ ون آب دی بیسٹ کار اسے آپ کہہ سکتے ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کمپنی فیٹیڈ اسپوائلر بھی اس میں لگایا ہوا ہے ہائی ماؤنٹن لیمپ ہے ساری چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی آورال گاڑی بہت ہی پیاری اور پریمیم لگ رہی ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور ونڈو کی کالیٹی بھی کافی بڑھی ہے تو ابھی میں گاڑی کے اندر بیٹ گیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ساری چیزیں دوستو کی لگا دیتے ہیں سب سے پہلے تو اگر دوستو اگر سستے بجٹ میں آپ دیکھ رہے ہو پاس سے سات لاکھ کا آپ کا بجٹ ہے اور آپ سیون سیٹر گاڑی دیکھ رہے ہو آپ کا پریوار بڑا ہے اور آپ کرماشل یوز مدب بھاڑے کے لیے سواری کے لیے بھی اگر گاڑی لینا چاہتے ہو دوستو تو ون آب دا بیسٹ کار اسے آپ کہہ سکتے ہو ایکو کار جو کی سات لاکھ کے اندر اندر آنے والی سیون سیٹر کار ہے دوستو اور دوسری گاڑی اگر آپ لینے جاؤ گے سیون سیٹر تو آپ کو لگ بگ دس لاکھ تک پے کرنے پڑیں گے دوستو اور ایکو ایک دم ریلائبل گاڑی ہے دوستو اور سی این جی میں بھی آتی ہے اس کا پلس پوائنٹ ایک ہے تو اب میں آپ کو دوستو اس کا مائلیج بتا دیتا ہوں دوستو تو جو پیٹرول والا کا مائلیج ہے دوہزار چوئیس میں جو نئی ایکو لانچ ہوئی ہے دوستو اس کا مائلیج بھی بڑھ چکا ہے جو پرانی ایکو تھی اس کا پندرہ کا مائلیج آتا تھا جو پرانا موڈل تھا دوہزار اکیس والا موڈل اور ابھی دوہزار چوئیس والا موڈل ہے دوستو اس کا جو مائلیج ہے دوستو بیس کا مائلیج یہ گاڑی آپ کو ایزیلی نکال کے دے دیتی ہے اور بیس کا مائلیج کافی اچھا مائلیج مانا جاتا ہے دوستو اور اب میں آپ کو اس کا سی این جی کا بھی مائلیج بتا دیتا ہوں تو سی این جی کے اندر دوستو ایکو کار ایک لٹر سی این جی کے اندر آپ کو آرام سے چھبیس کا مائلیج نکال کے دے دیتی ہے دوستو تو یہ مائلیج بھی کافی اچھا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی نے چابی بھی پوری موڈیفائی کروائی ہوئی ہے ایک دم اپنے شفٹ ڈیزائر کی جیسے ایسی نورمل سی کی آتی ہے پر اس کو آفٹر مارکیٹ موڈیفائی کروائی آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو چابی کو اس میں سینٹر لوگ وغیرہ لگوایا ہوا ہے لوگ کر سکتے ہو ان لوگ کر سکتے ہو ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گا اور ساری 3-4 لاکھ کا خرچہ کرا کے پورا موڈیفائی کروائی کروائی پیچھے سے پورا ایک دم بیڈ کا جیسا بنا دیتے ہیں مطلب اندر میں فل موڈیفیکیشن دوستو سب سے جبردست موڈیفیکیشن کا ٹرینڈ ابھی ایکو کا ہی چل رہا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جبردست موڈیفیکیشن ہوتا ہے اندر میں پورا لائٹ وائٹ لگا کے پورا ایک دم ساری سیٹوں کو ہٹا کے ایک دم سوفے کا جیسا لگا دیتے ہیں اندر میں آپ نے دیکھا ہوگا تو کافی بڑھیا موڈیفائی ہوتی ہے دوستو ایکو کار اور گجرات میں سب سے بیسٹ موڈیفیکیشن ہوتا ہے دوستو ایکو کار کا اگر آپ کو بھی کسی کو کروانا ہو تو گجرات میں بہت سارے یہ ہیں دوستو بڑے بڑے شو روم ہیں وہاں پر آپ کانٹیک کر سکتے ہو اور موڈیفیکیشن کروا سکتے ہو اور کافی بڑھیا گاڑی موڈیفائی ہو جاتی ہے دوستو ٹھیک ہے اور آگے سے آپ لکھ دیکھ سکتے ہو اس میں فاغ لیمپ بھی لگوائے بھائی نے کمپنی فٹیڈ فاغ لیمپ نہیں آتے دوستو یہ الگ سے آفٹر مارکٹ لگوائے ہوئے ہیں تو پرائز کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا دوستو میں نے آپ کو اس کی پرائز وغیرہ ساری چیزیں بتا دی ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں دوستو سب سے سستی اگر آپ کو پڑے گی تو سیون سیٹر پڑے گی دوستو جو کہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار سے شٹارٹ ہوتی ہے اور آن روڈ آپ کو چھے لاکھ پچاس جار کی آن روڈ پڑ جاتی ہے سیون سیٹر اس میں اے سی نہیں آتا ہے دوستو تو دوستو ماروتی سوزوکی سے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی سیون سیٹر کے اندر بھی آپ کو اے سی دینا چاہیے کیونکہ اے سی بہت جروری ہوتا ہے دوستو گاڑی میں کیونکہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے ہمارے انڈیا میں تو اے سی تو ایٹلیسٹ دینا چاہیے بھائی آپ ساڑھے چھے ہیں سات لاکھ روپے لے رہے ہو تو ایٹلیسٹ اے سی تو دو بھائی اور باقی اوورال ساری چیزیں مجھے ایکو کی پسند ہے دوستو انجن پاور بھی کافی بڑھیا گیارہ سو ستیانوے سی سی کا انجن ہے پہاڑو اگرہ پہ بھی چڑھ جاتا ہے اور مطلب میں تو کتنی تین چار بار گاؤں لے کے گیا ہوں دوستو بینگلوڑ سے راجستان پھر واپس لے کر بھی آیا ہوں 2100 کلومیٹر ہے بینگلوڑ سے راجستان تو کچھ پرابلم نہیں ہوتی ہے دوستو گاڑی بہت ہی بڑھیا اور کافی بڑھیا شاندار لگی مجھے تو اوورال اور کافی بڑھیا اسپیس آپ کو مل جاتا ہے دوستو اس گاڑی کے اندر آپ کو مطلب سواری واری بھی بٹھانی ہو تو کافی بڑھیا آپ آرام سے سات سے آٹھ نو لوگ بھی کمفیٹابلی بٹھا سکتے ہو اتنا اسپیس آپ کو اس گاڑی کے اندر دیکھنے کے لیے ملتا ہے دوستو اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دوستو کمنٹ کر کر جب رو بتانا میں نے پرائز بھی بتا دی اب ای ایم آئی بھی بتا دیتا ہوں دوستو اگر آپ ایکو گاڑی ای ایم آئی پہ لیتے ہو دوستو تو میری ایک ہی ریکویسٹ رہے گی آپ سبی سے کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ پے کر دو کہ چھے لاکھ کی گاڑی ہے تو تین لاکھ روپے آپ کو پے کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی منتلی ایم آئی جو آئے گی نو ہزار کی ایم آئی آئے گی ماتر نو ہزار کی ایم آئی آئے گی تو اتنا آپ کے اوپر میں پریشر نہیں رہے گا دوستو ٹھیک ہے تو اگر آپ جتنا زیادہ پے کرو گے اتنی کم ایم آئی آئے گی اگر جیسے کہ آپ نے چار لاکھ پے کر دیئے جیسے کہ آپ نے چار لاکھ پے کر دیئے دوستو تو ماتر پانچ ہزار کی آپ کی ایم آئی آئے گی منتلی تین سال کے لیے دوستو